اسلام علیکم ویورز یہ ویڈیو بیسکلی میں بنا رہی ہوں ان ٹیچرز کے لیے جو بیسکلی ریکارڈ کرنا چاہتی ہیں اپنے لیکچرز ایزی فارم میں ٹھیک ہے میں خواہد ہے اس سے زیادہ ایزی فارم نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے بجائے کہ آپ ایک کیمرے سے بھی آپ ڈالیک ریکارڈ کر سکتے ہو اپنا کیمرہ آن کر لو اور سامنے کھڑے ہو کے لیکچرز دے دیں یہ بھی ہے ایزی فارم لیکن اگر ہم ایک بالکل آرگنائز روی میں چلیں تو ہمارے پاس ایپ موجود ہے ایپس بھی کافی ساری موجود ہیں ہمارے پاس کافی سارے لیپ ٹاپ میں سوفیر انسٹال کر کے اس میں بھی ہم کر سکتے ہیں تو بیسکلی کیا ہے ہمارے پاس یہاں بھی سکرین ریکارڈنگ سوفیر ہے جس کے بارے میں میں بات کرنا چاہ رہی ہوں ہمارے پاس یہاں پہ ایکس ریکارڈر ہے آپ فرسٹ آپشن دیکھیں ہمارے پاس جو فرسٹ آئیکن ہے وہ ہے ایکس ریکارڈر کا سو ایکس ریکارڈر کیا کرتا ہے آپ کی سکرین ریکارڈ کرتا ہے ٹھیک ہے اسکرین میں آپ جو کھول ہوگے جو بھی پکچر کھول ہو یا اپنی پریزنٹیشن اوپن کریں اور آپ اپنی وائس کے ذریعے جو ہے لیکچر ڈیلیبر کریں ٹھیک ہے تو یہ بہت اچھا سا امپیکٹ بھی بڑھتا ہے جو بھی اس کو دیکھے گا بہت اچھا سا لگے گا اس کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں آپ کیا کریں گے سب سے پہلے اپنے اس کو انسٹال کرنے کے لیے آپ لوگوں کو ایسے پتہ ہی ہوگا کیونکہ سب لوگ ہی موبائل ڈیوز کرتے ہیں پلی سٹور پہ جائیں گے پلی سٹور پہ جا کے آپ لکھو گے یہاں پہ یہاں پہ آپ نے رائٹ کرنا ہے ایکس ریکارڈر کیونکہ میرے پاس تو پہلے سے ہوا ہوا ہے انسٹال تو آپ ایکس ریکارڈر انسٹال کرو گے اس طرح کا کچھ آئیکن بناوائے گا اور بھی کافی سوارے ساپکر ہیں جو اس کو آپ اپلائے کر سکتے ہو ٹھیک ہے سو یہ ہمارا پاس ایکس ریکارڈر یہ آپ انسٹال کر لیں گے بہت ایسی انسٹال ہو جاتا ہے جب انسٹال کر لیں گے اس کے بعد آپ اس کو جب وہاں پہ آئیکن آپ کی سکرین پہ آ جائے گا آپ کے پاس یہ والا اپشن ہی جو ٹائم ہو رہا ہے اس میں کیونکہ آن ہوا ہے ٹھیک ہے سو یہاں پہ آپ کلک کریں گے یہاں پہ سٹارٹ کا اپشن آئے گا راؤنڈ شیپ میں آتا ہے ٹھیک ہے اس کو کلک کرو گے اس کو جیسے ہی کلک کریں گے آپ کی سکرین ریکارڈ ہونا شروع ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس کو on کرنے سے پہلے آپ نے وہ چیز open کرنی ہے چاہے وہ picture ہے میں picture کی ذریعہ explain کرنا چاہتی ہوں اپنا lecture سب سے پہلے آپ کیا کریں گے آپ نے اس app کو install کر لیا اب آپ نے کیا کرنا ہے وہ picture open کرنی ہے ٹھیک ہے picture open کرنی ہے یہ آگئی ہماری picture ٹھیک ہے for example یہ picture ہمیں explain کرنی ہے ٹھیک ہے تو آپ اس picture کو open کر کے رکھو گے اور یہ آپ کے پاس آئیکن آ جائے گا جب آپ اس کو on کرو گے جیسے آپ software open کرو گے تو یہ آئیکن آپ کے پاس اس طرح کا جو ہے آئیکن آپ کے پاس آ جائے گا سائیڈ میں بناوا ٹھیک ہے پھر آپ نے جیسا اس کو یوں کرو گے کلک کرو گے تو یہاں پہ بھی خیر pause کا option آ رہا ہے ٹھیک ہے pause کا option نہیں آگا یہاں پہ start کا option آگا جہاں پہ pause کا ہو رہا ہے ٹھیک ہے سو یہ آپ explain کر دیں گے through your voice جیسے آپ start کریں گے سو آپ اس کو explain کریں گے explain کرنے کے بعد آپ اس کو stop کر دیں گے یہاں سے یہ جو center میں button stop کر سو اس طرح کر کے کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو کوئی ppt open کرنی ہے آپ اس کو بھی explain کر سکتے ہیں کیسے کریں گے سب سے پہلے آپ کیا کرو گے آپ اپنی gmail کے ذریعے اس ppt کو اپنے mobile میں لیا ہے ٹھیک ہے gmail کے ذریعے ہے کوئی بھی mail کے ذریعے ٹھیک ہے mail کرنے کے بعد آپ اس کو ppt کو open کر لیں گے اور چاہیں تو اگر ppt کا software نہیں ہے تو آپ اپنی drive میں بھی سارا material لکھ رہے ہیں کیونکہ اب جو ہے سب لوگ drive use کریں google drive وہ میں پاس option ہے اس میں سب لوگ اپنا material store کر کے رکھتے ہیں اور جب بھی جہاں آپ کو چاہیے ہوتا ہے آپ اپنے mobile میں use کر سکتے ہیں چاہیں آپ کے photos ہوں چاہیں آپ کے personal documents ہیں یا پھر جو بھی آپ کا related to lecture ہیں سو یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں اب یہاں پہ for example مجھے کوئی presentation کھول لیے اپنی جو میں نے store کی تھی اپنی laptop کے ذریعے laptop پہ میں نے بنائی تھی presentation اور پھر میں نے اپنی drive پہ store کی اور پھر اس کے بعد یہاں میں نے اپن کر لی مجھے 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 پروپر وے میں اوپن ہو جائے گی دین آپ کیا کریں گے آپ اس کو ٹرن کریں گے اپنے موبائل کو ٹرن کریں گے جیسے ہی ٹرن کریں گے اپنے موبائل کو تو یہ آ جائے گا لینڈسکیپ فارم میں اس طرح آپ ویڈیو بنائیں گے لینڈسکیپ فارم میں آ جائے گا اور پھر جب یہ پی پی ٹی اوپن ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے اپنا کیمرا آن کرنا ہے اب یہ کیمرا کچھ لوگوں کے آرہا ہے کچھ لوگوں کے نہیں آرہا تو آپ کیا کریں گے وہ سوفٹ پیئر جب کا ایپ ہے وہ سب سے پہلے کلک کریں گے تو یہ کیمرا سائیڈ میں منا جاتا ہے یہ بیسٹ ہے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اپنا یہ جو ایکس ریکارڈر ہے اس کو آپ کلک کرو گے تو آپ کے پاس یہ کیمرا سائیڈ میں بنا ہوا جائے گا جب یہ کیمرا آ جائے گا آپ نے اپنی پی پی ٹی یعنی پاور پوائنٹ پریزنٹیشن اوپن کرنی ہے پاور پوائنٹ پریزنٹیشن اوپن کر کے جو آپ نے دسکس کرنا ہے ٹاپک وہ آپ اوپن کر لوگے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد مجھے یہ دسکس کرنا ہے میں نے یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ جو کیمرا بنا ہوا تھا اس کو آپ کلک کرو گے اور یہاں پہ ہمارا پر جو یہ بھی پاس کا آپشن ہے یہاں پہ سٹارٹ کا آپشن آ جاتا ہے راؤنڈ فارم میں اس پہ کلک کرو گے اور اپنا لیکچر سٹارٹ کرو گے آپ بولنا سٹارٹ کر دیں گے آپ کا لیکچر ڈیلیور ہوتا رہے گا جب اینڈ آف دا لیکچر آپ کیا کرو گے اس کو کیمرا کو یہاں سے سینٹر میں جو آپشن آ رہا ہے ہمارے پاس اس کو کلک کریں گے تو یہ سٹارٹ ہو جائے گی بہت ایزی ہے بہت آرام سے اس کو یوز کر سکتے ہیں اسی طریقے سے لیپ ٹاپ میں بھی ہم بہت سائے سافر ہمارے پاس ہیں جو ہم کیا کر سکتے ہیں انسٹارٹ کر سکتے ہیں اور اپنا ڈائریکلی ہینڈ فری لگا کے آپ کے پاس لیپ ٹاپ میں ہیں مائک سو آپ یوز کر کے آرام سے ریکارڈ کر سکتے ہیں سکرین ریکارڈنگ میرے خیال سے بیسٹ آپچن ہے اس کے علاوہ یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو جب ہم اس کو یہ مائپس ریکارڈ ہو جاتی ہے جب ہم مائپس ویڈیو ٹھیک ہے سو ہم کیا کر سکتے ہیں آفٹر سٹاپ یور ویڈیو کیا کروگے اس کے ہوم پہ جاؤگے ہوم پہ اگر ہم جاتے ہیں ہوم پہ کیسے جائیں گے یہاں پہ جاتے ہیں ٹھیک ہے فرسٹ اوپشن جو میں ایکس ٹک آرڈر تھا اس پہ میں گئی یہاں پہ ہمارے بہتا ہے آپشنز بھی ہیں اس سوپوئر میں جو آپ کو کافی ایڈٹ کرنے میں بھی ہیلپ کریں گے آپ کی ویڈیو ٹھیک ہے فر اگزامپل میں نے ایک ویڈیو یہ والی بنا لی ہے فرسٹ والی ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ بنا لی ہے ویڈیو آپ کی سٹور یہاں پہ ہوتی ہے ایکس ٹک آرڈر کے آپشن یعنی آئیکن میں جائیں گے تو آپ کی یہاں ہوم پہ جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کی ساری ویڈیو پہ سٹوریج یہاں پہ ہوئی ہوتی ہے پھر آپ اس کو شیئر کہاں پہ کریں گے آپ شیئر کرنا چاہیں واتس ایپ پہ شیئر کے بٹن پلک کریں گے اور وہ آپ کو آپشن دے گا کہاں کا آپ کی شیئر کرنی آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور چاہیں تو آپ اس کو پھر ڈاریک لیپ ٹاپ میں بھی ٹرانسور کر سکتے ہیں اچھا اب فر ایکزامبل مجھے کچھ ایڈٹ کرنا ہے تو یہاں آپ سب سے باطم پہ دیکھیں تو نیچے ہمارے پاس پینسل کا آپشن ہے پینسل کا آپشن آپ کلک کریں تو یہاں پہ آپ کے پاس آجات ہے ایڈٹ ویڈیو ایڈٹ فوٹو مارج ویڈیو مجلب اگر آپ کو آپ نے دو ویڈیو بنائی ہیں بریک بریک کر کے تو آپ اس کو مرج بھی کر سکتے ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ ہم ایڈٹ پہ کلک کریں ایڈٹ ویڈیو پہ تو یہاں پہ ہمارے پاس ہم دیکھ سکتے ہیں کون کون سی ویڈیو آپ کے پاس سٹور ہیں وہ پہلے آپ کے پاس آ جائیں گی ٹھیک ہے اب آپ اس کے ساتھ کرنا کیا چاہتے ہیں آپ اس کو سیلیکٹ کریں گے اور میں دوسری ویڈیو بھی سیلیکٹ کر لیتی ہوں تو یہ دونوں مرج ہو جائیں گی اپس میں ٹھیک ہے اس کے پر go کا آپشن یہ میں پاس ہے arrow کا آپشن اس پہ کلک کریں گے یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس ویڈیو دونوں مرج ہو جائیں گی ٹھیک ہے تو یہ دونوں مرج ہو جائیں گی چاہیں تو اس طرح کرلیں یہاں مرج اور ویڈیو کی بھی آپشن میں ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ ہمارے پر سٹرم کا اپشن ہے فر اگزمپل آپ سٹارٹنگ کا کچھ نہیں دکھانا چاہتے جو آپ نے سٹارٹ کیا تھا بٹن وہ نہیں دکھانا چاہتے تو آپ یہاں پہ سٹرم کا اپشن کلک کریں گے سٹرم کے اپشن میں کلک کرنے کے بعد یہ آپ کے پاس نیچے فریم آگئے ہیں آپ کی ساری ویڈیو کے آپ جہاں سے سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں وہاں سے آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں جہاں سے آپ اینڈ کرنا چاہتے ہیں آپ اس کو اور بھی کوٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اب یہ جو ٹک کا بٹن ہے ٹک پہ کلک کریں ٹھیک ہے سو یہ ہمارا پہ بہت سا اپشن ہے اس کے بعد سیف کا بٹن یہاں اوپر ٹاپ پہ دیکھیں گے جب آپ ٹرم کرنے ایڈٹ کرنے تو اوپر ٹاپ پہ دیکھیں سیف کا بٹن ہے اس کو کلک کریں گے اس کے علاوہ یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں ہم میوزک بھی ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میوزک فر ایگزامپل آپ کو کوکنگ ریسپی بنا رہے ہیں کوئی اس طرح کی بنا رہے ہیں جو آپ چاہتے ہیں بیک گراؤنڈ میں آپ کی وائز نہ ہے ہم تو اپنی ویڈیو کو مطلب انٹریکٹیو بنانے کے لیے ہم میوزک ایڈ کر لیتے ہیں تو آپ کوئی میلوڈی پہلے سے انسٹال کر لیں گے اپنے موبائل میں ایڈ دین آپ یہاں سے اگر کلک کریں میوزک میں اور پھر اس کے بعد یہ پلس کا بٹن ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس ایک ہوئی ہوئی ہے آپ اس کو پلس کا بٹن ٹھیک ہے تو یہ کچھ میلوڈی نہیں ہے کسی کی آڈیو ہے ویسے ٹھیک ہے تو یہ آپ نے کر دیا اور آپ اس کو ٹک کر دیں گا ٹھیک ہے سو یہ ہمارے پاس اپشن ہے تو یہ آپ کے بیگ گاؤنڈ آپ اس کو ایکسپلور کریں گے سوکر کو تو اس میں بہت اچھی چیزیں ہیں ہمارے بس ٹیکس کا اپشن ہے آپ چاہیں تو اپنے ویڈیو میں کچھ اچھا سا پرائیڈ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ نظر ہیں خاصے مشکل سے آ رہا ہوگا لیکن آ جائے گا فر ایکسپل آپ یہاں پہ لکھ دیں کچھ بھی ہے آپ جو لکھنا ہو ٹھیک ہے جو بھی لکھنا آپ لکھ سکتے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے کوکنگ شو ہے تو آپ یہاں پہ اپنی ریسپی کا نام جیسے کہ آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ انگریڈین وغیرہ آتے ہیں سو آپ ہر فریم پہ کچھ نہ کچھ آپ رائٹ کر سکتے ہیں اور ٹک کرتے رہیں سو یہ بھی اپشن ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ کراپ کا اپشن ہے روٹیٹ کا اپشن ہے روٹیٹ بھی کروا سکتے ہیں اپنی ویڈیو کو یہاں کر کے ٹھیک ہے سو یہ سارے اپشن ہے اس میں موجود ہیں بہت اچھے اپشن ہیں آپ ٹرائے کریں گے سو یہ this is a software of x recorder ٹھیک ہے x recorder کو انسٹال کریں اور بہت اچھی ویڈیو آپ اپنی بنا سکتے ہیں بچائے کہ آپ ایک سامنے لیکچر دیں وہ بھی اچھا ہوتا ہے وہ زیادہ understandable ہوتا ہے لیکن ایک فارم ہوتی ہے جیسے کہ لوزارت اور لوگ پی پی ٹی پر پیزنٹ کرنے کا سوچتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی بہت اچھے آج کا software آنا شروع ہو گئے ہیں وائیڈ بورٹ کے نام سے بھی کچھ آگیا اس کو بھی ایکسپلوڑ کریں خیر so this is the x recorder ٹھیک ہے بس یہ مجھے آپ کو بتانا تھا جس سے کافی لوگوں کو میرے خیال سے help مل جائے گی بہت سارے تو بہت اچھی ویڈیو بنا رہے ہیں وہ کافی کہاں کہاں تک اچھی بہت اچھی ویڈیو بناتے رہتے ہیں لیکن کچھ لوگ جو اس مطلب پریشان ہوتے ہیں کہ یہ ویڈیو بنے ہی کیسے ٹھیک ہے تو میرا خیال سے یہ ویڈیو آپ لوگوں کو کافی help کرے گی ٹھیک ہے اوکے جزاگلا